موسیقی وزیر آزم کے عہدے کے لیے نامزد نریندر مودین راج گھٹ پر مہتمہ گاندی کو پیش کیا خراج عقیدت سامق وزیر آزم اٹل بہاری واجفہی کو پیش کیا خراج عقیدت قومی جنگی آدگار پر بھی شہیدوں کی بہادری کو پیش کیا گیا خراج عقیدت سرکاری اعزاز کے ساتھ رامو جی راو کی آخری رسومات آداب ہارٹی میڈیا کی معروف شخصیت کے آخری دیدار کے لیے بڑی تعداد میں لوگ ہوئے جمع وی ٹونٹی وارڈ کپ میں جوشو خروش اروچ پر ہائی وولٹیج مقابلے میں بھارت پاکستان کا مقابلہ دن کے پہلے میچ میں ویسٹر انڈیز نے یوگانڈا کو 134 رن سے شکست اور آئیے اب خبروں پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں نریندر مودی آدھ شاہ مسلسل تیسری بار ملک کے وزیر آزم کے اہدے کا حال افلیں گے اس تقریب سے قبل نئی کابینہ کے لیے ناموں کو فائنل کیا جانا شروع ہو گیا ہے بی جے پی کے کچھ پرانے نام کابینہ میں شامل کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی انڈیے کے اتحادی جماعتوں کے نئے چہروں کو بھی شامل کیا جائے گا اس سلسلے میں وزیر آزم کی رہشکہ پر ممکنہ وزراء کی میٹنگ ہوئی مانا جا رہا ہے کہ اس میں انڈیے تین کے خد و خال تیہ ہو گئے ہیں بی جے پی کے تجربے کار پرانے چہروں کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کے نئے چہروں کو بھی مودی 3.0 کی کابینہ میں جگہ ملے گی آپ کو بتاتی چلیں کہ حلب برداری کی تقریب آج شام 7 بج کر 15 منٹ پر اہونی ہے حلب برداری کی تقریب کے لیے دارالحکومت دہلی آج قلعے میں تبدیل ہو گئی ہے حلب برداری کی تقریب کے لیے دارالحکومت دہلی کے لیے زمین سے آسمان تک سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں دہلی پولس نے 9 اور 10 جون کے لیے دہلی کو نو فلائی زون قرار دیا ہے اور امتنائی احکامات نافذ کیے ہیں ان دو دنوں کے لیے پیرا گلائیڈرز پیرا موٹرز اور ہینگ گلائیڈرز یو اے وی یو اے ایس ایس مایکرو لائٹ ائرکرافٹ جیسے زیلی روایتی فضائی پلیٹ فارم کی پرواز پر پابندی ہوگی حلب برداری کی تقریب راشت پتی بھون میں ہوگی جس کے لیے راشت پتی بھون ناقابل تسخیر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں راشت پتی بھون کی حفاظت کے لیے نیم فوجی دستو نیس جی کمانڈوز ڈرون اور سنائپرز کو تینات کیا گیا ہے اور ساتھی راشت پتی بھون کمپلیکس کے اندر اور باہر تین درجے کی سیکیورٹی ہوگی دہلی پولیس کے جوان باہری حدود میں تینات ہوں گے اس کے بعد پیرا میلٹری فورز کے جوان اور راشت پتی بھون کے داخلی سیکیورٹی اہلکاروں کو اندرونی دائرے میں تینات کیا جائے گا جس ہوتل میں غیر ملکی مہمان ٹھیرے ہوئے ہیں وہاں سے راشت پتی بھون تک ٹریفک اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں تو وزیراعظم نرین رمودی تیسری بار وزیراعظم کے طور پر حلف لے رہے ہیں آتھ شام کو راشت پتی بھون میں ہونے والی تقریب حلف برداری کی زبردست تیاریاں کی گئی ہیں ملک اور دنیا بھر سے مہمانوں کی ایک بڑی تعداد اس تقریب کا مشاہدہ کرے گی وزیراعظم نرین رمودی کو مبارک بات دینے والے بانرز اور پوسٹرز نئی دہلی کے مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں ساتھی حلف برداری میں شرکت کرنے والے مختلف ممالک کے سروراہن کا بھی استقبال کیا جائے گا سردار منتری نرین رمودی آج سام کو راشت پتی بھون میں تیسری بار پرہن منتری پت کی سپت لینے جا رہے ہیں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پرہن منتری کے سپت گہن سماروں کو لے کر پوری دلی میں تمام جگہوں پر اس طریقے سے بینر اور پوسٹرز لگائے گئے ہیں جہاں پر کہ پرہن منتری نرین موڈی کو تیسری بار پرہن منتری بننے پر ان کا عبیرندن کیا گیا ہے ساتھ ہی ان کے پچھلے دس وز کے کارکالوں کو بھی جو کام کیے ہیں جو بڑے کام کیے ہیں اس کو بھی ان بینر اور پوسٹرز میں درسایا گیا ہے آج سام کو رازپتی بھون میں دیسی بھی دیسی آٹھ ہزار سے زیادہ مہمان جو ہے اس سپت گہن سماروں کے ساکشی بنیں گے اس کے رابہ جو سات پڑوسی دیس ہیں ان کے بھی راشتہ اجشت کو اس کائکرم میں آمنٹیت کیا گیا ہے ان کو بھی یہاں پر ان کا بھی سواغت کیا گیا ہے ویلکم کیا گیا ہے ان کے لیے بھی تمام دلی میں جگہ جگہ بینر اور پوسٹرز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں کامرامین مونٹی سنگھ کے ساتھ نیپال کی وزیراعظم پوشپ کمل دوحل وزیراعظم نرین رمودی کی حلہ برداری کی تقریمی شرکت کے لیے آج دیہلی پہنچے دیہلی ہوائی اڈے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا مورشس کی وزیراعظم پروند کمار جگنات وزیراعظم نرین رمودی کی تقریب حلہ برداری میں شرکت کے لیے قومی دارالحکومت نئی دیہلی پہنچ گئے ہیں دیہلی پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا بوٹان کی وزیراعظم داشو شیئرنگ توپ کے وزیراعظم نرین رمودی کی تقریب حلہ برداری میں شرکت کے لیے نئی دیہلی پہنچ گئے ہیں دلی پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا وزیراعظم نریندر مودی کی حربرداری تقریب میں شامل ہونے کے لیے اسری لنکا کے صدر رانل وکرم آسنگے نئی دلی پہنچ چکے ہیں دلی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا وزیراعظم نریندر مودی آج مسلسل تیسری بار بھارت کی وزیراعظم کے طور پر حلف لیں گے اس حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے کئی ممالک کے سرکردار اہنما بھارت آ رہے ہیں اسے سرکرد میں مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد مویزو حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے در الحکومت دہری پہنچ چکے ہیں اور بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ بھارت کی دورے پر ہیں شیخ حسینہ نریندر مودی کی بطور وزیراعظم حلبرداری کی تقریب میں شرکت کریں گی قبل ازیم بی جے پی کے سینئر رہنما لال کرشنہ اڈوانی سے ان کی رہش اور اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے آئیے اپنے نمائندے عجید دیویدی کے ساتھ بات کرتے ہیں عجید جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سات بچ کر پندرہ منٹ پر آج وزیراعظم نریندر مودی کی حلبرداری کی تقریب منعقد کی جا چکی ہے اور کئی سارے رہنما بھی یہاں آ چکے ہیں اس تقریب میں حصہ لینے کے لیے اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تقریب سے پہلے ہی کچھ چہرے نئے چہرے کیابنیٹ میں شامل ہوں گے کچھ نئے اور پرانے تو کیابنیٹ کس طرح کی ہوگی اس پار تو عجید سے اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے فلال اگلے خبر کی جانب رف کرتے ہیں وزیراعظم نریندر مودی نے آج مسلسل تیسری بار بھارت کی وزیراعظم کے طور پر حلف نیلے سے قبل بابا قوم مہتمہ گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم سوا راجگارت پہنچے اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم راجگارت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد صدیو اطل پہنچے صدیو اطل پہنچ کر وزیراعظم نے سابق وزیراعظم اطل بحاری واجفی کو خراج عقیدت پیش کیا بابا قوم مہتمہ گاندھی اور سابق وزیراعظم اطل بحاری واجفی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد وزیراعظم نیشنل وار میموریل پہنچے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اس کے بعد انہوں نے وزیٹر بک میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وزیراعظم کے اہودے کے لیے نامزد نرین رمودی آزم سلسل تیسری بار وزیراعظم کے اہودے کا حلف لیں گے اس حوالے سے لوگوں میں کافی جو شخ روش دیکھا جا رہا ہے لوگ مندیروں میں جا کر پوچھا کر رہے ہیں اور وزیراعظم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سلسلے میں پریاغ راج اور وارانسی میں لوگوں نے گھاٹ کے کنارے پر ماگنگا کو دوتھ چڑھایا انہوں نے بھی خواہش کی کہ بی جی بی لیڈر نرین رمودی کی بطور وزیراعظم تیسری مدت پوری ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج وزیراعظم نرین رمودی کی تقریب احلو برداری کے ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کا میچ بھی ہے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج ہونے والے پاک بھارت میچ میں بھی لوگوں نے بھارت کی جیت کی دعا کی کوئی بھی نیا کارے ہم شروع کرتے ہیں تو ماگنگا کے پوجہ نرچن کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی آج تیسرے کارکالے میں مانی مودی جی کے ہم یہاں ماگنگا کا دکھ دھاوشیک کر کے ان سے آسیرواد مانگا ہے مانی مودی جی کو گنگا پتر کو یہ اوسر پردان کریں یہ سامرت پردان کریں کہ وہ بھارت کو نئی اوچائیوں پر لے جائیں اور وشو میں وشو گروہ کے ستھان پر تیسری آرثک سکتی کے ستھان پر ان کو اسٹھاپیت کرنے میں سہایک بنائے ہم بھارت واسیوں کا مان سممان بڑھائی ہے ہم سب کاسی واسی باگنگا بابا وشنہ سے پرارتنا کر لیں جو ماگنگا کے سرن میں آ کر پوجہ پاٹ کیا بھولے بابا دسہ سمیت گھاٹ ہے ان کے سرن میں آ کر پوجہ پاٹ کیا ہون کیا مہارتی کی اور ان سے ہی پرارتنا کیا کہ آج تیسری بار نرین موڈی جی سپت لینے جا رہا ہے پردان منتری پت کا تو وہ سفل رہے اس میں کوئی بادھا نہ آئے وہ پونڈ ہو جس پرکار وہ دو کارکال اپنا اچھے سے پونڈ کیے اس پرکار یا تیسرا کارکال بھی بینہ بادھا کا پونڈ کرے آج ہمارے بھارت کے دیو تل نیتا ہم لوگوں کے نیتے تو کرتا آدھانی پرم پوجہ نریندر موڈی جی کا تیسرا سپت گرہ سمار ہو ہے آج وہ تیسری بار بھارت کے بھارت دور سمالنے کے لیے سپت لیں گے اس لیے ہم لوگوں نے ماں گنگا سے بھولے بابا سے کاشی بابا سے لے کر کے پریاگراج کے دسہ سمیت گھاٹ میں گنگا ماں تک سے ہم لوگوں نے انہوں نے وینے کیا اور آج سو بھاگ ملا ہے کہ بھارت پاکستان کا آج مہچ بھی ہے جو اتیہاسک ہوگا اور آج ہمیں آشا ہے پونڈ وشواس ہے کہ ماں گنگا موڈی جی کا کارکال آج سے شروع کرائیں گی اتیہاسک اور بھارت کی آج بھی جے ہوگی ہم سب ماں گنگا کے تٹ پر آ کر دسہ سمیت گھاٹ پر ان کے لیے پوجن آڑتی ہون کر کے ان سے پراتھنا کیا ہے کہ ان کے راج کرنے میں کسی پرکار کے کوئی بادہان آئے انہوں نے اس کنٹک راج کرے اور جو انہوں نے سنگل پر لیا ہے بھارت کے بکستراش بنانے کا وہ ان کا پونڈ ہو تو موڈی حکومت 3.0 میں ممکنہ وزیر بننے والے چہرے کون سے ہیں آئیے اس پر ایک نظر دال لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجنا سنگھ، آمد شاہ، نتن گھٹکری اور نرملا سیتر امن اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں اس جے شنکر، دھرمیندر پردھان، نرملا سیتر امن اور ساتھی ساتھ چراخ پاسوان، جیتر رامبان جی، جہنٹ چودری اور انوپریہ پٹیل بھی جو خاص چہرے ہیں وہ ہیں اور شفراز سنگھ چوہان، منوحر لال کھٹر، کیرام موہن آئیڈو اور ایچڈی کمار اسوامی ان چہروں میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا راجنا سنگھ، پیوش گویل اور نتن گھٹکری اور ساتھ میں آمد شاہ ویس میں شامل ہیں اور بھی جیتر امن اور موڈی تھری پوائنٹ او کی کیابینٹ میں شامل ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ٹی ڈی پی کے قومی جنرل سیکریٹری رام موہن نائیڈو کنجرہ پو نے کہا ہے کہ آنجرہ پردیش کو ترقی دینا ہمارا ویجن رہا ہے تیلگو دیشن پارٹی نے تیلگو عوام کی فلاہو بہبوت کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے جائیں گے ابھی پی ایم او جائیں گے آندرہ کو ڈیولپ کرنا ہی ہمارے ویجن رہا ہے تیلگو دیشن پارٹی سے چن کر آئیں تو آندرہ پردیش، تیلنگانہ، تیلگو لوگ جہاں پہ بھی ہیں ان کے بھلائی کے لیے کام کرنے کا ایک نرنے ہم لے چکے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں اچھا مینڈیٹ بھی ملائے ابھی جو چناؤں ہوئے تو انڈی اے کی جیت آندرہ میں ہوئی ہے اور دیش میں بھی ہوئی ہے تو نریندر موڈی کے سہائتہ سے آندرہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کابینہ میں شمولیت کے معاملے پر آر پی آئی اے کے صدر رامداز اٹھاولے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی قیادت میں بننے والی کابینہ میں انہیں جو بھی قلمدان دیا جائے گا وہ پوری لگن کے ساتھ کام کریں گے موڈی سامنے مجھے یہ جمعیداری دیئے اس لیے میں ان کا آباروکت کرتا ہوں بی جی پی لیڈر شیورا سنگھ چوہا نے نریندر موڈی کے قیادت میں مرکز میں تیسری بار حکومت بننے پر خوشی کا اصحار کیا انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی لیڈر بننے کی طرف بڑھ رہا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے ایک بار پھر فائر برانڈ بی جی پی لیڈر گری راز سنگھ پر اعتماد صاحر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں یونین کانسل میں جگہ دی جا رہی ہے گری راز سنگھ نے دی جی نے اسے خصوصی باتشیت میں وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ وہ ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے ہمارے نمائندے نامنگار ہمارے راجش راز نے گری راز سنگھ سے خصوصی باتشیت کی دیش کے فائر برانڈ لیڈر گری راز سنگھ پر پران منتری نرندر موڈی نے ایک بار پھر بھروسہ جتایا ہے اور انہیں تیسری بار کندری منتری منڈل میں شامل کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ گری راز سنگھ سویم موجود ہیں گری راز جی کتنا بڑا چھنی سے مانتے ہیں آپ کو تیسری بار موقع مل رہا ہے پران منتری جی نے آپ پر بھروسہ جتا ہے میں ان کو دھنواد دوں گا اپنی جمعیداری کو کیسے پورا کروں اور انہوں نے جو بھروسہ کیا ہے ان کے بھروسے پر کیسے ہوتے دوں کیا لکش رہے گا گری راز سنگھ پھائر برانڈ لیڈر مانے جاتے ہیں سنگٹھن بھی ان پر بھروسہ کرتا ہے اور سرکار بھی بھروسہ کرتی ہے کس نئی اوڑجا کے ساتھ کام کریں گے شبابک ہے سب کا ایک ہی سنگکلپ ہے جو پردھان منتری نے دیکھا ہے ایک بکشت راشت بکشت راشت بکشت راشت بنانا یہی سنگکل بیہار کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں جو ادھورے پڑے ہیں کیا بیہار کے لیے جو چنوٹیاں ہیں اس کو دور کرنے میں سہایت سدھوں گے انڈیا کی سرکار بیہار میں ہے انڈیا کی سرکار دلی میں ہے دونوں مل کر کام کریں گے انڈیا کی سرکار بیہار میں بھی ہے اور انڈیا کی سرکار دلی میں بھی ہے دونوں مل کر کام کریں گے یعنی ڈبل انجن کی جو سرکار ہے وہ بیہار میں بھی بکاس کا کام کرے گی اور وقصت راشت بنانے میں گرراج اپنی مہتی بھومی کا نبھائیں گے کیمرمن سمیت دیوان کے ساتھ راجیس راج ڈیڈی نیوز ڈلی اور آنے والے پانچ سالوں میں حکومت کی ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے موڈی حکومت کی ترجیحات کیا ہونے جا رہی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک پی ام موڈی نے انتخابہ سے پہلے انڈیا ٹوڈے کانکلیو کے دوران دی آپ کو آئیے سناتے ہیں آنے والے پانچ سال بھارت کے انفراسپیکٹر کو ایک نئی اونچائی دینے والے ہوں گے آنے والے پانچ سال بھارت کے ریل کے کائک کلپ کے ہوں گے آنے والے پانچ سال بولیٹ ٹرین سے لے کر بندے بھارت ٹرین کے بستار کے ہوں گے آنے والے پانچ سال بوٹر وے کے بھوتپور بستعمال کے ہوں گے آنے والے پانچ سال میں آپ بھارت کے دیفنس ایکسپورٹ کو نیا ریکارڈ بناتے دیں گے آنے والے پانچ سال میں آپ بھارت کے سپیس سیکٹر کی ایک نئی اڑان دیکھیں گے گگن یال کی سپلتہ دیکھیں گے آنے والے پانچ سال میں آپ دیش کی یواؤں کے لیے نئے سیکٹرز کا اودے دیکھیں گے آنے والے پانچ سال میں آپ بھارت کی سولر پاور کو گر گر تک پہنچتا دیکھیں گے آنے والے پانچ سال میں آپ بھارت میں ای بی مینفیکچنگ میں ریکارڈ بھرتی دیکھیں گے آنے والے پانچ سال میں آپ سیمی کنڈکٹر میشن ہیڈروجن میشن کو جمین پر بھاوا دیکھیں گے اور آنے والے پانچ سال میں آپ نیرنائک نیتیا بنتے نیرنائک فیسکلینے ہوتے ہوئے پہ دیکھیں گے ان سنکلپوں کی ستھی کے لیے میں بہت پہلے کام شروع کر چکا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے دس سالوں میں پچیس کروڑ غریبوں کو غربت سے نکالا اور تین کروڑ غریبوں کو گھر دیے سال میں ہم نے پچیس کروڑ غریبوں کو غریبی سے باہر نکالا ہے غریب کلیان کا ایک سرکشت مجبوط کبح دیا ہے ہم نے اس کو اور اس کے اندر بھی ایک نئے ایسپیریشنز پیدا ہوئی ہے کہ ہاں ہم مجھے غریب نہیں رہنا ہے اور اس کے لیے مجھ سے جو ہو سکے ہم میں ہر اوسر کا فائدہ اٹھاؤں گا تین کروڑ غریبوں کو گھر یہ ایسے کہنے کا اکڑا نہیں ہے جی کتنی محنت پڑھتی ہے مجھے معلوم ہے لیکن ہم سفلتا پروک اس کو کر پائے ہیں چار کروڑ لوگوں کو دے چکے ہیں تین کروڑ کا ہم سنکل پر لے کر کے آج سے آگے بڑھیں گے یعنی یہ بھی ہمت ہے کہ چار کروڑ دینے کے بعد جن پریواروں کا بستار ہوا ہے ضرورت پڑی ہیں اور راجیوں کی بھی اس پہ اچھا ہے تین کروڑ نئے گھر بنانے کا سنکل ستر برسے آؤوسے اوپر کے ویکتریوں کو ناغلکوں کو پانچ لاکھ رکے تک علاج کے لیے مفت علاج کی گھوستہ مدرہ ادھا کے تحت ہمارے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بس لاکھ تک بینک سے ان کو لون ملے اس کی ووستہ میں سمجھتا ہوں کہ وائدہ ہمارے تیسرے کارکال کی یہ گھرنٹیا سب میں تو ہی بتاتا نہیں ہوں لیکن ان گھرنٹیوں کے پرتی ہم کمیٹیڈ ہیں اور اسے پون کرنے کے لیے ہم کوئی کمی نہیں رکھیں گے وزیراعظم نے بھارت کی معیشت کے پانچوے سے تیسرے نمبر پر پہنچنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے انڈیا کا یہ کارکال بڑے فینسلوں کا ہے تیج بکاس کا اور اب ہم سمائے گھوانا نہیں چاہتے کہ ہم پانچ نمبر کی اکانومی سے تین نمبر کی اکانومی پر پہنچ رہا ہے اور یہ کھالی پانچ اور تین کا آنکڑا نہیں ہے اس کے کاران جو ارث بغستہ کا قد بن جاتا ہے وہ سامان نے مانوی کی آشاہ آکانکشاؤں کو پوری کرنے کے لیے سرلتہ بڑھ جاتی ہے دیش کے لیے جو ضرورت ہیں وہ آرام سے پوری کرنے کا سامارتہ بن جاتا ہے اور اس لیے ہم اس دشاں میں بڑی کوشش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں راجوں کا سہیوگ بھی اس میں اتنا ہی مرتبوں ہیں اور بھارت کے سمیدھان نے ہم سے جس پرکار کا دشاندردیش کیا ہے کوپریٹیو فیڈلیزم کا لیکن میں نے اس میں آگرہ رکھا ہے کامپیٹیٹیو کوپریٹیو فیڈلیزم ہمارے راجوں کے بیچ میں بھی تندر سپردہ ہو راجوں اور کیندر کے بیچ میں بھی تندر سپردہ ہو ہم اچھا کرنے کی سپردہ کرے وزیراعظم نے کہا ہماری حکومہ تیسری مدد میں بڑے فیصلوں کا نیا باب لکھے گی یہ موڈی کی گارنٹی ہے تیسرے کارکار میں دیش بڑے فیصلوں کا ایک نیا ادھائی لکھے گا اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے پی ایم نے کہا کہ اٹل جی کی مخلوط حکومت بہت نظم و ضبط پر بابنی تھی لیکن آج کی کچھ مخلوط حکومتوں میں نظم و ضبط اور اتحاد نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ رامو جی راو کو آج حیدر آباد میں سرکاری احزاز کے ساتھ آخری الویدائی دیا گیا ان کے آخری دیدار کے لیے شہر میں لوگوں کا حجم امڑایا ہر کوئی انہیں آخری بار دیکھنا چاہتا تھا اس موقع پر ٹی ڈی پی سربرات چندر بابو نائیڈو موجود تھے آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشہور میڈیا پر پرسنیلیٹی ای نائیڈو اور رامو جی فلم سٹی کے بانی رامو جی راو کا کل حیدر آباد میں انتقال ہو گیا رامو جی راو حیدر آباد کے اسٹار اسپتال میں زیر علاج تھے رامو جی راو کو مشہور میڈیا بیرن اور فلمی مغل کہا جاتا تھا ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے رامو جی راو انہیں بزنس اور فلموں کی دنیا میں بہت نام کمائیا انہوں نے رامو جی گروپ کی بنیاد رکھی جس میں دنیا کا سب سے بڑا فلم اسٹوڈیو رامو جی فلم سٹی ای ٹی وی نیٹورک اور ایناڈو تیلگو اخپار بھی شامل ہیں بہت سی سوپر ہٹ تیلگو فلمیں بنانے کا سہرہ رامو جی راو کو جاتا ہے دوہزار سولہ میں رامو جی کو صحفت عدب اور تعلیم میں ان کے تعاون کے لیے ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز و پدموی بھوشن سے نوازا گیا اور کھیل کی خبروں میں ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹی وی نیو یورک کے میدان پر آمنی سامنے ہوں گی یہ آٹھوہ موقع ہوگا جب بھارت اور پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آمنی سامنے نظر آئیں گی حالانکہ اگر ہم عادت شمار اور کارکردگی پر نظر دارے ہیں باتی ٹیم کا ہاتھ اوپر نظر آتا ہے تو ناظرین خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی اجازت دیں آدھا آج ہم بھی سنیہا کے شاہد